اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے وی آر سی کی جو نیو گیم لونچ ہوئی ہے ویچول کوپس اس کے بارے میں اس گیم کو آپ نے کہاں سے ڈاؤنلڈ کرنا ہے اور کس طریقے سے اس کے اوپر اکاؤنٹ کریٹ کر کے کس طریقے سے گیم پلے کرنی ہے اور کس طریقے سے آپ اس میں فری سے فری میں ارننگ کر سکتے ہیں بغیر کوئی انویسمنٹ کی ہوئے آپ صرف گیم کھیلیں گے گیم کھیل کے آپ اسے ایزیلی ارننگ کر سکتے ہیں تو ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر آپ کو ایک لنک دیکھنے کو ملے گا آپ نے اس لنک کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ لنک کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس سیدھا ڈریکٹ آپ پلے سٹور کو اوپر چلے جائیں گے آپ کو یہ گیم وہاں پر دیکھنے کو ملے گی آپ نے ڈریکٹل انسٹال کو اوپر کلک کرنا ہے آپ کی گیم جو آپ کو انسٹال ہونا شروع ہو جائے گا اور گیم کی یہاں پر سپیسکیشن کی بات کر رہے تو ابھی یہاں پر 3.5 سے اس کی ری کیونٹی کی طرف سے اور یہاں پر اگر آپ اس کے ریویوز دیکھنا چاہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی کافی دیر سے اور کافی لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے کہ یہ گیم کب لانچ ہوگی اور اس سے جو ان کے ٹوکن وی آر سی کے پرائز کے اوپر کیا فرق پڑے گا تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر آپ بھی ال بینک یوز کرتے ہیں تو آپ نے اپنی ایکچینج جو ال بینک ہے وہ اوپن کر لے نہیں ہے اگر آپ نے اس کے اوپر اکاؤنٹ بھی نہیں بنایا ہے تو اس کا لنک بھی کیا آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر دیکھنے کو ملے گا آپ نے اس کے اوپر جا کے اس کا اکاؤنٹ بھی رجسٹر کر لینا تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کل ہی اس کی نیوز آئی تھی کہ یہ گیم جو ہے لانچ ہوئی ہے اس کے بعد اس کا پرائز یہاں پہ ہمیں تھوڑا اوپر جاتے ہوئے نظر آیا ہے اور اگر بات کریں یہ بیٹ فور ایکس کے اوپر لسٹ ہے جہاں پہ اس کا پرائز جو آرمونس 2 ڈولر کو بھی ٹچ کیا ہے وہ بھی کل کی طریق میں ہی ٹچ کیا ہے کیونکہ اس گیم کی ہائپ تھی جیسے ہی گیم لانچ ہوئی تو ٹوکن کا پرائز بھی اوپر گیا ہے ابھی گیم ڈانلڈ ہو رہی ہے جیسے ہی یہ ڈانلڈ ہو جائے گی تو آپ کو میں پروپر گائیڈ کروں گا آپ نے اس کے اوپر اکاؤنٹ کس طریقے سے بنانا ہوتا ہے اور گیم پلے کس طریقے سے کرنی ہے جیسے ہی گیم لانچ ہوئی تو مجھے کافی سارے میسیجز آنے سٹارٹ ہو گئے تھے کہ اس کے اوپر ہم اکاؤنٹ کس طریقے سے بنائیں کافی لوگوں کو کافی پروپلمز آ رہی تھی کچھ لوگوں کو اس کا ریفرل رکوڈ کا پتہ نہیں چل رہا تھا کچھ لوگوں کا اس کو ای میل ویریفکیشن کا پتہ نہیں چل رہا تو آج آپ کو میں کمپلیٹ یہاں پہ بتاؤں گا کہ آپ نے کس طریقے سے بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ کو اس کو ایزیلی ڈانلڈ کر سکتے ہیں ڈانلڈ کرنے کے بعد آپ نے اکاؤنٹ بنا لینا ہے اگر آپ خود گیمنگ کے شکین ہے تو آپ کے لیے تو یہ گیم بہت ہی اچھی ہے اس کا ایک تو پلے پلے کرنے کا جو طریقہ ہے جو انٹرفیس ہے بہت ہی کمال کا ہے آپ نے سیپلی یہاں پہ پلے اک اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ کی گیم ڈانلڈ ہو جائے گی جیسے ہی ہم پلے اک اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو گیم اوپن ہونا سٹارٹ ہو جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انٹرفیس ہے میں اس کی واز سوڑی بند کر لیتا ہوں یہ انٹرفیس ہے اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نیچے جو ہمیں اوپشن ہے کہ دیکھنا کو ملتا ہے لگانا ہوتا ہے نمبر سیکنڈ میں اپنا ای میل آئی ڈی یہاں پہ آپ نے اپنا پاسورٹ سیٹ کرنا ہے اور وہی پاسورٹ آپ نے نیچے کنفرم کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ نے ریفرل کوڈ ٹائپ کرنا ہے ریفرل کوڈ ٹائپ کرنے کے بعد ہی آپ نے یہاں پہ ریفرل کوڈ ٹائپ کر دینا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنا یوزر نیم یہاں پہ ٹائپ کر لیا ہے ای میل آئی ڈی اپنی لگا لی ہے اپنا پاسورٹ سیٹ کر لیا ہے اور یہاں پہ میں نے ریفرل کوڈ جو ہے وہ بھی ٹائپ کر لیا ہے ریفرل کوڈ آپ نے لازمی ٹائپ کرنا ہے اس کے بغیر آپ کا کون جو ریجسٹر نہیں ہوگا ریفرل کوڈ آپ نے یہاں پہ جو جے ہے وہ کپٹل یوز کرنا ہے کیو بھی کپٹل یوز کرنا ہے آر بھی کپٹل ٹو بھی کپٹل اس کے بعد جو ڈبلیو ہے وہ آپ نے سمول یوز کرنا ہے اور اس کے بعد این جو ہے وہ بھی آپ نے کپٹل یہاں پہ یوز کرنا ہے یہ ریفرل کوڈ لگانے کے بعد یہاں پہ آپ نے سب چیزیں ایک دفعہ کنفرم کر لینی ہے آپ کا یوزر نیم آپ کا ایمیل آئی ڈی آپ کا پاسپورڈ آپ کا کنفرم بازگر یعنی کہ جو پاسپورڈ آپ نے یہاں پہ لگایا وہی آپ نے میچے سیم لگانا ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ ریفر کورٹ ٹائپ کرنا ہے ریفر کورٹ ٹائپ کرنے کے بعد آپ اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ اپنی پکچر بھی پلوڈ کر سکتے ہیں اور یہ سب چیزیں کرنے کے بعد کنفرم کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ سمپلی ریجسٹر کے اوپشن کے اوپر یہاں پہ کلک کر دینا تو آپ کا اکاؤنٹ جو ہوئے سمپلی ریجسٹر ہونا سٹارٹ ہو جائے گا یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں لوڈی ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس نیکس اوپشن کیا دیکھنے کو ملتا ہے آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں ہمارا جو ایمیل کے اوپر ایک اوٹی بھی بھیجا گیا ہے ہم نے اپنی ایمیل آئی ڈی کو چیک کرنا یہاں پہ ہمارے پاس دوبارہ بتایا کہ آپ کی ریجسٹریشن سکرسفول ہو گئی ہے آپ صرف اپنی ایمیل آئی ڈی اوپن کریں اور اس کو چیک کر لیں یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں ہمیں ایک ایمیل ریسیو ہوئی ہے وی کوپ کی طرف سے اور یہاں پہ ہمیں جو بٹن دیکھنے کو ملتا ہے کنفارا ایمیل کا دیکھنے کو ملتا ہے میں اس کو پر کلک کر دیتا ہوں اگر میں یہاں پہ نیچے سکرول ڈاون کروں تو یہاں پہ ہمیں ایک لنک بھی دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ پلیز کلک دا بلو لنک ویریفائی اور ایمیل اڈریس تو اس کو پر میں کلک کرتا ہوں یہاں پہ ہمارا جو ایمیل اڈریس ہے وہ ہمارا یہاں سے ویریفائے ہوگا اس کے بعد ہی ہم گیم کو وہاں سے لوگن کر سکیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو میرا ایمیل آئی تھا وہ یہاں پہ ویریفائے ہو گیا ہے لنک پہ کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میرا ایمیل جو ویریفائے ہو گیا ہے ایمیل ویریفائے ہونے کے بعد واپس میں چلتا ہوں گیم کے اوپر گیم کے اوپر ہم جانے کے بعد وہاں پہ سمپل اس کو اوکے کر لیتے ہیں اوکے کرنے کے بعد اب جو ہمیں یہاں پہ تین اپشن دیکھنے کو ملتے تھے ہم نے اب اس دفعہ لوگین کے اوپر کلک کرنا ہے کیونکہ ہم نے آرہی اپنا کاؤنٹ ریجسٹر کر لی ہے لوگین کے اوپر کلک کرنے کے بعد جو ہمیں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنا ای میل آئی ڈی اور پاسورڈ یہاں پہ لگائیں اس کے بعد آپ یہاں پہ لوگین نہیں کر سکتے ہیں تو جو میں نے اپنی ای میل آئی ڈی وہاں پہ لگائی تھی میں وہ یہاں پہ ٹائپ کر لیتا ہوں اپنا پاسورڈ یہاں پہ لگا لیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنی ای میل آئی ڈی لگا دیا ہے پاسورڈ لگا دیا ہے لگانے کے بعد آپ نے سمپلی لوگین کے اوپر کلک کر دینا تو آپ کے آئی ڈی لوگین ہو جائے گی لوگین ہونے کے بعد آپ کی آئی ڈی سب سے پہلے آپ کو یہ انٹریفیس دیکھنے کو ملے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میرا یوزرنی میں جو ہورہا ہے میں یہاں پہ ڈائیمنٹ ٹوکنز شو ہو رہے ہیں اور یہ ان کے گولڈ ٹوکنز ہیں اور سب سے جو مین چیز ہے وہ یہاں پہ بی آر سی ٹوکن ہے جس کے اندر ہمیں یہاں پہ ویڈرہ اور ارننگ بغیرہ اور سب چیز ہمارا بی آر سی ٹوکن کے ترو ہوگا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انہیں ہمیں ویڈرہ کا اپشن بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ جیسے ہماری ارننگ ایک وی آر سی ہو جائے تو ہم اس کو ایزیلی یہاں سے ویڈرہ لیستے ہیں ویڈرہ لینے کے لیے آپ اس کا ایل بینک کا یوز کر سکتے ہیں اور بیٹ فور ایکس کا بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ ریوارڈ ہسٹری ہے کہ آپ اس میں اگر کوئی بھی اپنے لنک سے ریفرل ایڈ کرتے ہیں تو آپ کو اس کے اوپر بھی ریوارڈ دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پہ نیچے شیئر کا اپشن ہے آپ شیئر اوپر کلک کر کے یہاں پہ اپنی ٹیم بنا سکتے ہیں یعنی کہ اپنے میمبرز بغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں اگر ایپ کے اندر ہم باقی اپشن کی بات کریں تو یہاں سب سے پہلے ہمیں جو کمپین کا اپشن دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پہ کلک کر کے ہم اپنی گیم پلے کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں ٹورنمیٹس کا اپشن بھی دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ ابھی کمنگ سون ہے یعنی کہ آنے والے جنہوں میں ہیلتھ اور سپیڈ کو یہاں سے بیک آ جاتے ہیں بیک آنے کے بعد اگر یہاں پہ ہم بات کریں تو ویپنز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے اوپر اگر میں کلک کرتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاس اوپر چار آپشن دیکھنے کو ملتے ہیں ایک پرائمری ایک سپیشر ایک گنریڈ اور ایک میل ویپن کا اپشن ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے میل ویپن اور یہاں پہ جو پرائیمری کے اندر ہمیں گنز دیکھنے کو ملتی ہیں اس میں ہمیں ایک بائی ڈیفولٹ دیکھنے کو مل جاتی ہیں باقی جو گنز ہے وہ آپ نے پرچیز کرنی ہوتی ہے پرچیز کرنے کے لیے آپ کو کوئی بھی یہاں پہ پیسے ڈپوزٹ کرنے کی یا وی آسی ڈپوزٹ کرنے کی ضرور نہیں ہے آپ کو جو فری گن ملے گی آپ نے اسے گیم پلے کرنی ہے اس سے آپ کو جو گول ٹوکن اور ٹائمن ٹوکن ان ہوں گے آپ نے انہی کو یوز کرتے ہوئے جو باقی گنز ہیں وہ کو بائے کرنی ہے یہاں پہ دیکھیں میرے پاس جو یہ گن مجھے بائی ڈیفولٹ ملتی اس کو میں یہاں سے اپگریڈ بھی کر سکتا ہوں آپ اس کے جو بیٹل پاور ہے اور اس کے جو ایٹریبیوٹ ہے اس کو بھی آپ یہاں سے بڑھا سکتے ہیں تاکہ آپ کی گن کی پاور زیادہ ہو جائے اگر میں نیچے پی ہنڈرٹ والی گن کے اوپر کلک کرتا ہوں یہاں پہ دیکھتا ہوں مجھے بائے کا اپشن دیکھنے کو ملتا ہے یہاں تو میں اس کو پانسو ڈائمنڈ کے ساتھ بائے کرتا ہوں یہاں نیچے سکسٹی تھاؤزن آئی تنک گولڈ ٹوکنز لکھیں ان کے ساتھ بھی بائے کر سکتا ہوں اگر ایم کیو سی کیو بھی گن کے اوپر میں آتا ہوں تو اس کو میں سکس ففٹی ڈائمنڈ کے ساتھ بائے کر سکتا ہوں اس گن کو اس گن کو بائے کرنے کے لیے آپ کے پاس صرف سے سکس انڈرٹ ڈائمنڈ سکس ففٹی ڈائمنڈ ہونے چاہیے تو آپ اس کو بائے کر لیں گے اس کے بعد آپ اس کے ایٹریبیوٹس کو زیادہ کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی آپ کو گولڈ ٹوکنز اور ڈائمنڈ کی ضرورت بڑھے گی بیٹر پاور آپ اس کو انکریز کر سکتے ہیں اگر میں سپیشل کے اندر جاؤں تو یہاں پہ ہمیں سپیشل گنز جو ہم وہ دیکھنے کو ملتی ہیں ان کو بھی آپ بائے کر سکتے ہیں یہاں پہ لیکن ابھی پروپر اس کا جو میں کچھ دن اس کو پلے کروں گا اس کے بعد آپ کو کمپلیٹ رویو دوں گا اس کے بارے میں اور یہاں پہ جو ہمیں دیکھنے کو ایک اپشن ملتا ہے ڈیلی روار یہ بھی بالگل فری ہے آپ نے صرف اس کے اوپر کلک کرنا ہے آج کا جو میں نے اس میں سے رسیو کر لیا تھا ابھی ڈی ٹو جو والا وہ اپنے ڈی ٹو کے پر یعنی کہ ڈیلی کے ڈیلی آپ نے یہاں سے بھی یہاں سے رسیو کرتے رہنا ہے یہ والے ڈائمنٹ ٹوکنز اور یہ والے پلے ٹوکنز جو آپ کے پاس آویلیبل ہوتے ہیں یہ کس طریقے سے اندھ ہوتے ہیں یہ گیم پلے کرنے سے اندھ ہوتے ہیں آپ کو یہاں پہ تھوڑی میں گیم پلے کر کے بھی دکھوں گا یہاں پہ شوپ کا اپشن ہے یہاں پہ آپ اگر کوئی بھی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو وہ خرید بھی سکتے ہیں ابھی اس میں ڈیپوزٹ کا اپشن نہیں دیا گیا ہے صرف وڈرا کا اپشن ہی ہے تو آپ کو جو ارنی ہوگی اسی ارنی کو یوز کرتے ہوئے آپ یہاں سے جو ٹوکنز ہیں جو یہاں پہ ہمیں دیئے گئے ہیں یعنی کہ زیرو پوائنٹ ٹو وی آر سی کے اندر آپ ہنڈرٹ ٹائمنٹ ٹوکن پرچیز کر سکتے ہیں اس کے اوپر پلس ہنڈر پرسن ہمیں ایکسٹر بھی دیکھنے کو ملے گا تو ایسے ہی باقی ساری ڈیٹیلز بھی یہاں پہ دی گئی ہیں زیرو پوائنٹ ٹو وی آر سی کے اندر ہم تھری ہنڈرٹ ٹائمنٹ ٹوکنز بائے کر سکتے ہیں اور اس کا جو فرسٹ پرچیز کو پر ہنڈر پرسن فری دیکھنے کو ملیں گے اس کے بعد ہم یہاں پہ گیم پلے کر کے دیکھ لیتے ہیں گیم اپنے کس طریقے سے پلے کرنی ہوتی ہے جیسے ہی میں نے اس کے اوپر کلک کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں کچھ جو میپ ہے وہ دیکھنے کو مل گیا یہاں پہ ہمیں سب سے اوپر دیکھنے کو ملتا ہے ایکٹ ون سٹروم ڈیزرٹ تو یہاں پہ اگر میں اس کو یہاں پہ نیکسٹ کلک کروں تو دیکھتے ہیں ہمیں ایکٹ ٹو موٹنٹ لیب ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے اگر میں 3 کو پر کلک کروں تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں ایکٹ 3 یہ سیلنٹ فورسٹ ہے یہاں پہ آپ نے ان کے لیولز وغیرہ کمپلیٹ کرنا ہے اس کے بعد ہی آپ یہاں سے ارننگ وغیرہ کرتے ہیں سب سے پہلے جو آپ کو لیول دیکھنے کو ملتے ہیں آپ دیکھتے ہیں آپ کے پاس ایک میپ ملتا ہے اس میپ کے اندر آپ کو ڈیفرنٹ لیول دیکھنے کو ملتے ہیں ان کی نمبرنگ بھی یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے یعنی کہ سب سے جو پہ فرسٹ پہ ہے ہمیں 1.1 ملتا ہے اس کے بعد ہمیں جو نیکسٹ پہ کرنا ہوتا ہے وہ 1.2 ہے اس کے بعد 1.3 1.4 1.5 1.6 اور اسی طریقے سے سو آن آگئے ہمارے لیولز دیکھنے کو ملتے ہیں جن کے اندر یہاں پہ دیکھتے ہیں بوس کا آپشن دیکھنے کو ملتا ہے یہ لیولز آئی تھی ہوں گے یا ان کے اندر تھوڑے ٹاسک وغیرہ مشکل ہوں گے تو سب سے پہلے والا جو ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں اوپن کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ہمیں تین آپشن دیکھنے کو ملتے ہیں نورمل ہارڈ اور کریزی آپ سب سے پہلے نورمل پلے کریں گے اس کو وین کریں گے تو یہ جو لوگ کا نشان ہے آپ کا ہارڈ والا اوپن ہو جائے گا پس کے بعد آپ ہارڈ والا سٹیج کھیل سکتے ہیں جب اس کو آپ کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ کا جو کریزی والا لوگ ہے وہ بھی اوپن ہو جائے گا آپ اس کو بھی پلے کر سکتے ہیں ہر سٹیج کا آپ دکھتے ہیں اس کو پلے کرنے سے آپ کو ایک سٹار ملے گا اس کو پلے کرنے سے دو سٹار اس کو پلے کرنے سے تین سٹار جو آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں یہ اب آپ ایک لیوگ کے تینوں سٹیجز بار کر لیں گے تین سٹار حاصل کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ یہاں پہ نیکسٹ والا سٹیج جیسے یہاں پہ یہ ون پوائنٹ ون ہے تو آپ کو ون پوائنٹ ٹو والا جو وہ اوپن ہو جائے گا یہاں پہ میں نارمل کے اوپر کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پہ سٹارٹ کے اوپر میں نے کلک کر دیا اس کے بعد ہماری گیم جو لوڈنگ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے یہاں لیٹس گو کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ ایک گیم ہوتی تھی میٹل سلاگ شاید آپ نے کھیلی ہو تو اس کا انٹرفیس سیم تو اسی کے جیسے یہاں پہ ہمیں اس کا جو کنٹرول ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے یعنی کہ اس سے ہم اس کو نیکسٹ بیک اوپر اور نیچے کر سکتے ہیں اس سے اور جو ہمیں یہاں پہ دوسرا اوپشن دیکھنے کو ملتا ہے اس سے ہم فائر کر سکتے ہیں جیسے ہم ان کو پر ایسے فائرز کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں جو ہمیں وہاں پہ گولڈ ٹوکنز تھے وہ ہمیں یہاں سے حاصل ہوں گے اس طریقے سے ہم یہاں سے گیم پلے کر کے یہاں سے جو نیکسٹ بہلا اوپشن ہے اس سے ہم جمپ کر سکتے ہیں جیسے اس کے اوپر میں نے کلکیا تو یہ جمپ کر رہا ہے تو یہ ہمیں جو گولڈ ٹوکن وہ یہاں سے مر رہے ہیں جو ڈائیمنڈ ٹوکنز تھے جن کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے وہ بھی ہمیں یہاں گیم سے ہی ملیں گے جیسے یہ اوپر ہے تو ہم ایسے اوپر کر کے اس کو یہاں سے شوٹ کر سکتے ہیں تو یہ سیمپل طریقہ ہے اس کو پلے کرنے کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا ہیزی میں نے جو اس کا ایک سٹیج ہے وہ کمپلیٹ بھی کر لیا گیم پلے کرنا بہت ہی آسان ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں جو اوپشن دیکھنے کو ملا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مور لیول فار ریوارڈ یعنی کہ آپ ایک سٹیج کے جب تینوں لیول کمپلیٹ کریں گے تو اس کے بعد ہی آپ کو یہاں پہ ریوارڈ جو وہ دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پہ میں ہوم کے اوپر واپس آ جاتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو میرے پاس پہلے اویلیبل تھے وہ دو ہزار گولڈ ٹوکن تھے ابھی چار ہزار ایک سو اور سیونٹی ایٹ ہو گئے ہیں جو مجھے ابھی گولڈ ڈائمن ٹوکن آئی تنگ وہ بھی میرے پاس شاید دو ہنڈر سے اور فور ہنڈر ہو گئے میں بھی فور ہنڈر تھے میں نے یہ چیز نوٹ نہیں کی یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں لیول ون کا جو میرا ایک سٹار ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ایسی میں اس کا لیول ٹو یعنی کہ جو میں نے ابھی نارمل کھیل لی ہے پھر میں ہارڈ کھیلوں گا اور کریزی کھیلوں گا تو یہ تینوں سٹار بھی کمپلیٹ کر لوں گا تینوں سٹار کمپلیٹ کرنے کے بعد میرا یہ والا لیول اوپن ہو جائے گا میں پھر اس کو پلے کر سکتا اس کے بعد یہ والا اسی طریقے سے آپ نے یہ سارے لیولز کمپلیٹ کرنے ہیں اس کے بعد یہاں اگر آپ بات کریں تو تینوں لیولز کمپلیٹ کرنے کے بعد میرا خیال آپ کو یہاں سے کچھ نہ کچھ اچھی اننگ ہو جائے گی جس کو آپ یہاں سے ایزیلی وڈرا کر سکتے ہیں ابھی یہ گیم بہت ہی سٹارٹنگ فیس کے اندر ہے یعنی کہ ابھی یعنی کہ انہوں نے سمپل سی ایک گیم لانچ کی ہے جس کو آپ کھیل کر کے انجوائے کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ اس کو پلے کریں اور اس کے علاوہ آپ اس میں سے کچھ نہ کچھ ارن بھی کر سکتے ہیں ان فیوچر جیزے تک مجھے لگتا ہے یہ یہاں پہ اپنا مارکٹ پلیس بھی لانچ کریں گے جس کے اوپر یہ اپنی این ایفٹیز بھی گیا رہا ہے یعنی کہ جیسے ہمیں یہاں پہ کریکٹرز دیکھنے کو ملتے ہیں ہو سکتا ہے یہ ان کو این ایفٹیز کے اندر کنورٹ کر دے اور ہمیں یہاں پہ کوئی نیا آپشن دیکھنے کو ملیے مارکٹ پلیس کا جس کے اوپر ہم اپنی این ایفٹیز کو بائی اور سیل بھی کر سکیں جس کے پاس جتنی زیادہ اچھی این ایفٹی ہوگی وہ اتنی زیادہ اس سے ارننگ کر سکے گا تو یہ باتیں ہم اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو پلے ٹو ان موڈل ہے وہ پیچھے بھی پہلے بھی ایسی طریقے سے کام کرتا رہا ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایسی طریقے سے گیم کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کرتے وقت آپ نے ریفرل کور لازمی یوز کرنا ہے اور آپ کو ویڈیو کی ڈسپریشن کے اندر میرا وارس اپ گروپ کا لنک بھی دیکھنے کو ملے گا آپ انہیں لنک اوپر کلک کر کے وارس اپ گروپ جوائن کر لینا ہے تاکہ آنے والے کیوں بھی نیو اپ ڈیٹس وی آر سی کے لیٹڈ آپ کو اس گروپ میں کے اندر دیکھنے کو ملتی رہیں گی ابھی اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف آپ کو یہاں پہ کس طریقے سے اپنے اکاؤنٹ کریئٹ کرنا اور ایک سیمپل سا انٹرو دینا تھا میں اس کی جو سٹیجی سے سب کمپلیٹ کروں گا کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو اس کا ریویو بھی دوں گا کہ میں نے اس سے کتنی ارننگ کی اور فری میں کیا ارننگ کی کتنا ٹائم لگا مجھے اور کتنے لیبل آسان تھے یا مشکل تھے کسی لیبل تک میں پہنچ سکتا ہوں یا نہیں اپ ڈیٹ کریں کیونکہ آپ کے پاس اچھی گن ہوں گی اچھے اس کے ایٹریبیوٹس ہوں گے اچھی پاور بیٹر ہوگی تو ہی آپ باقی لیبلز بھی اس سے کمپلیٹ کر سکتے ہیں نورمل گن سے آپ نہیں کر سکتے ہیں آپ کو گن کے ایٹریبیوٹس بڑھانے کے لیے بھی کوئی بھی انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں آپ فری میں جو یہاں سے ڈائیمنٹ ٹوکنٹ 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 کرتے ہیں انہی کو ڈیٹ کرتے ہوئے آپ ان کے ایٹریبیوٹس بغیرہ بھی انکریز کر سکتے ہیں گیم کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسپیشن کے اندر مل جائے گا اور کچھ لوگ اس ویڈیو کے اوپر نیو ہوں گے جن کو وی آر سی نیٹ ورک اور اس کی جو سٹیکنگ ہے اس کے لیٹن نہیں پتا ہے تو میں نے آرڈی اس چینل کے اوپر اور بھی ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں جس کے اندر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور اپنی سٹیکنگ ویڈیوز نیٹ ورک کے اوپر لگاتے ہیں کیونکہ یہ پی او ایس سٹیک سٹیک سٹم ہے اس میں آپ اپنی سٹیکنگ لگاتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو ریوارڈ ملتا ہے آرڈی تین ویڈیوز میں نے اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کی ہوئی ہیں یہاں سب سے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے وی آر سی نیٹ ورک کس طریقے سے ریجسٹر کرنا ہے اور کس طریقے سے اس کے اوپر اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے کس طریقے سے سٹیکنگ لگانی ہے ڈیپوزٹ کس طریقے سے گرنا ہے اس کے بعد آپ کو ویڈیو میں میں نے کمپلیٹ بتایا ہے کہ آپ نے اس کا ویڈرہ کس طریقے سے لینا ہے اپنی ال بیک اکچینج کے اندر اور آپ نے کس طریقے سے اس کو وہاں سے اپنے میٹا ماسک یا وی آر سی نیٹ ورک سے اوپر اپنے ال بینک کے اندر ویڈرہ لینا ہے اور تیسری ویڈیو کے اندر آپ کو کمپلیٹ بتایا گیا آپ نے وہاں سے ایزی پیسر جیس کی اندر کس طریقے سے اپنا ویڈرہ لیتے ہیں اور یہاں پہ بھی آپ کو کمپلیٹ وی آر سی نیٹورک کے بارے میں اپ ڈیٹ دی گئی ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل سبسکرائب کر دیں شکریہ